اسلام علیکم ناظرین اکنومک اپ ڈیٹس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں آج کی بڑی بڑی اکنومک نیوز میں آپ سے شیئر کروں گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ ذرہ مبادلہ کی ذخائر کی کیا کنڈیشن ہے اس کے علاوہ ناظرہ نے ایک ایپ انٹریڈیوز کروائی ہے شراختی کارڈ بلوانے کی پھر ہم دیکھیں گے کرنسی مارکٹ کیسی رہی سٹاک ایکسچینج کی کیا پوزیشن رہی اور کچھ اور ایمپورٹڈ نیوز ہیں اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں عالمی منڈی میں خامدل کی قیمتیں بہت گر گئی ہیں اور پندرہ ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی ہیں شاید پاکستانی حکومت کو بھی عوام پر رحم آجائے اور قیمتیں شاید کم ہو جائیں خامدل کی قیمتیں پندرہ ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی ہیں اور برطانوی برینٹ کروڈ کی سودے 1.73 ڈالر کی کمی سے 72.97 ڈالر پر بیرل جبکہ امریکی ویسٹ اکساس کے سودے 1.61 ڈالر کی کمی کے ساتھ 66.74 ڈالر بیرل ڈالر فی بیرل ہو گئے ہیں تو لیٹس سی کہ یہ عوام کو بینیفٹ پہنچایا جاتا ہے یا نہیں پہنچایا جاتا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ممنوع فنڈنگ کیس میں تحریدی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور فیصلہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھا اور دونوں فریقوں کو دستاویزات کی سکروٹنی کے لیے چالیس گھنٹے دیئے گئے اور اس میں فیصلہ میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعت اور درخواست گزار نے دستاویزات بشمول بیان حلفی اور بیانات جمع کروائے ہیں اور الیکشن کمیشن نے یہ قرار دیا ہے کہ بعض اتیات اور فنڈز ممنوع ہیں اور ای سی پی کے مطابق پی ٹی آئی نے کبھی ممبران کمیٹی یا بینک حکام پر جرہ کی استعداد نہیں کی موجودہ کاروائی صرف اتیات زبط کرنے سے متعلق ہیں جن کو ممنوع قرار دے دیا گیا اور پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے اعتراضات اور دعوے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اس مرلے پر کھول کا جائزہ رینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اگلی خبر یہ ہے کہ سرکاری افسران پر کل سے بڑی گاڑیوں کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور کفائد شاعری مہم اس کو کہا گیا ہے اور گورنمنٹ ایمپلائیز پر اٹھارہ سو سی سی سے بڑی گاڑی کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے نوڈیفکیشن ایشو کر دیا گیا ہے تیس مارچ کے بعد اٹھارہ سو سی سی سے بڑی گاڑیاں استعمال نہیں ہو سکتی سرکاری افسران جمعہ سے اٹھارہ سو سی سی سے بڑی گاڑی استعمال نہ کریں صرف اٹھارہ سو سی سی تک ایس یو وی اور سیڈان گاڑیاں ہی استعمال کی جا سکیں گی چین نے پاکستان کے لیے دو عرب ڈالر کا سیف ڈیپازٹ کرز رول آور کر دیا ہے اس حوالے سے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ چین نے دو عرب ڈالر کے سیف ڈیپازٹ کی واپسی ایک سال کے لیے موخر کر دی ہے وزارت ہے کہ یہ پاکستانی خزانے میں دو عرب ڈالر چین کے پڑے ہوئے ہیں اور اب ان کو واپس کرنے کا ٹائم تھا لیکن چین نے ان کو ایک سال کے لیے واپسی موخر کر دی گئی ہے اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جنب سے بھی فیننسنگ کی امید کی جا رہی ہے اور آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے بیرونی فیننسنگ کی تصدیق ضروری ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس حوالے سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں اسی ماہ چین سے مزید تیس کروڑ ڈالر بھی پاکستان آنے ہیں جبکہ اسی ماہ ذریعہ مبادلہ کے ذخائر پانچ عرب ڈالر سے تجاوز کرنے کی امید ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دوست ممالک جب یقین دہانی کروائیں گے تو اس کے بعد آئی ایم ایف اپنا جو تقریباً ون پائنٹ ون عرب ڈالر ہے اس کو ریلیس کرے گا واضح رہے کہ اسٹریٹ بینک کے پاس جو فورن ریزروز ہیں فوریکس ریزروز جو ہیں وہ پچھلے ایک ہفتے سے لگتار بڑھ رہے ہیں اور ابھی بھی خبر یہ ہے کہ دو سو اسی میلین سے اضافہ ہوا ہے ریسنٹلی اور اس وقت فور پوائنٹ سکس بلین ڈالر ہو جائیں گے جب تک جب یہ ہمارے پاس تو میں نے جو کہ ٹو ایٹی میلین کا کہا ہے ٹو ایٹی میلین جب ہمارے پاس آ جائیں گے یہ پاکستان کے جو فوریکس ریزروز سٹیٹ بینک کے پاس ہیں وہ فور پوائنٹ سکس بلین ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں پاکستان سٹوک ایکسچینج کی ایک ایسی ہنڈرڈ انڈیکس انتاریس ہزار نو سو بیالیس پوائنٹ پہ کلوز ہوا یعنی کہ چالیس ہزار کی جو نفسیارتی حد ہے وہ پر قرار نہ رہ سکی ٹیار سو چونتیس پوائنٹ کی کمی ہوئی آج مارکٹ میں یعنی ون پوائنٹ سٹوکس ڈاؤن ہوئے اور آج اگر ہم دیکھیں تو نواسی کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ ہوا دو دو کمپنیز کی پرائیسز میں کمی ہوئی اور انیس ایسے شیئرز ہیں جن میں کوئی کمی بہشی دیکھنے میں نہیں آئی اب بات کرتے ہیں فورنس مارکٹ کی تو فورن ایکسچینج جو ریٹس ہیں آسٹریلین ڈالر اس کا بائنگ ایک سو ستاسی روپے اور اس کا فلنگ ایک سو نواسی روپے چالیس پیسے رہا اور کینیریل ڈالر دو سو پانچ روپے بائنگ اور دو سو سات روپے بیس پیسے سیلنگ رہا یورو تین سو چار روپے بائنگ اور تین سو کار روپے سیلنگ رہا اور اگر ہم آتے ہیں باقی امپورٹنٹ کرنشیز کی طرف تو اب ہم بات کرتے ہیں یو ای درہم جو ہے ایتہتر روپے بیس پیسے بائنگ تھا اور اٹھتر روپے سیلنگ اور یو ایس ڈالر دو سو تیرہسی روپے بیس پیسے بائنگ تھا اور دو سو چیارسی روپے سیلنگ رہا اس کے روپے اگر ہم دیکھیں کہ سعودی ریال اسے سعودی ریال کا بائنگ چٹر روپے چالیس پیسے اس کا سیلنگ چیار روپے بیس پیسے رہا میں نے اپنی گروہ بتایا تھا کہ حکومت پاکستان نے موٹر سائیکل درائیورز اور چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے جو آٹھ سو سیل سے نیچے ہیں ان کے لیے پیٹرول کی قیمت سو روپے کمی کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے آئی ایم ایف نے اعتراض بھی کیا ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا اور اس حوالے سے کچھ اور خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف کی کیس ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی اور اس پہ کنڈیشنز ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں اب سننے میں آیا ہے کہ ایک نئی کنڈیشن کا اضافہ ہو گیا ہے کہ سٹیٹ بینک کا جو انٹریسٹ ریٹ ہے ٹونٹی پرسنٹ جو ہائیسٹ ہے ریسنٹ پاسٹ کا اس کو مزید بڑھانے کا کہا جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی کی شرحہ ہے وہ سنتالیس پرسنٹ کو کروس کر چکی ہے جو پچھلے پچاس سال کی مہنگائی کا ریکارڈ توڑ چکی ہے تو لیٹس سی غریب آدمی جو ہے اس وقت دیفولڈ کر چکا ہے اور مزید غریب آدمی کیا کچھ برداشت کرے گا لیٹس سی ایم ایف سے ابھی تک سٹاف لیول موائدہ نہیں ہو سکا اور اس میں دوست ممالک یقین دہانی کی کنڈیشن جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے اور پاکستان ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی صلاحات پر عمل کر کے اپنا اعتماد بحال کرے اور پیرونی جو دوست ممالک ہیں ان سے مومنت کو بروقت یقینی بنایا جائے اس حوالے سے میں نے آپ سے ابھی شیئر کیا کہ چین نے ری شیڈیول کر دیا ہے دو بلین ڈالرز اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھی امید ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے سٹیپس لیں گے اور پاکستان کی اس مشکل وقت میں مدد کریں گے نادرہ نے ایک نئی اپلیکیشن لانچ کی ہے جس سے شہریہ اپنا شناختی کارڈ موبائل فون کے ذریعے بنوا سکیں گے اور اس ایپ کا نام پاک آئیڈنٹریٹی ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنی انفرمیشن فیل کر کے اپنی دستاویزات اپلوڈ کر سکتے ہیں اور موبائل پر ہی فنگر پرنٹس پھلیے جائیں گے اور چونکہ شناختی کارڈ بنوانے کے سینٹرز کے اوپر بہت زیر رش ہے تو یقیناً اس ایپ کے آنے سے درخواد زندگان کو سہلت بھی ملے گی اور فائدہ بھی پہنچے گا تو ناظرین یہ چیدہ چیدہ خبریں تھیں چوبیس مارچ تک کی اور اس حوالے سے آپ نے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجئے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے اور آپ اس میں مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک اجازت دیجئے گا اللہ نگے بات